سور ناحل کی آیت نمبر نوے سور ناحل کا رکو نمبر تیرہ اور چودمے پارے کا انیسوں رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیتائذ القرب بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا ان اللہ یأمر بے شک اللہ حکم فرماتا ہے بالعدل انصاف کا والإحسانی اور نیکی کا وعیتائذ القرب اور رشتہ داروں کے دینے کا وینہا اور اللہ منع فرماتا ہے عن الفحشائی بے حیائی سے والمنکری اور بری بات سے والبغی سرکشی سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بالعدل انصاف کیا ہے تو آپ نے فرمایا انصاف تو یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور فرما والإحسان اور نیکی کا حکم فرماتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا نیکی فرائز کو ادا کرنا ہے جو چیزیں ہم پر لازم ہیں ان کو ادا کرنا یہ نیکی ہے یہ احسان ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے ایک روایت اور ہے کہ آپ نے فرمایا انصاف شرک کا ترک کرنا ہے شرک نہ کرنا یہ انصاف ہے اور احسان نیکی کسے کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرنا گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اگر وہ مومن ہو تو اس کے برکاتِ ایمان کی ترقی تمہیں پسند ہو اور اگر کافر ہو تو تمہیں یہ پسند آئے کہ وہ تمہارا اسلامی بھائی ہو جائے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انصاف اس چیز کا نام ہے کہ انسان کفر و شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے اور نیکی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے کہ اس کے تصوروں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرے انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اب اگر دوسرا شخص جس کی بات ہو رہی ہے فرمایا کہ دوسرا شخص مومن ہے تو انسان یہ پسند کرے کہ اس کے ایمان کی برکتوں میں مزید ترقی ہو وہ مزید اللہ کا قرب پائے مزید اس کو اللہ برکتیں عطا فرمائے اور اگر دوسرا کوئی شخص کافر ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے یہ پسند کرے یہ دعا کرے کہ اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک تیسری روایت بھی ہے اب میں فرمایا انصاف توحید ہے اور نیکی اخلاص ہے یعنی ہر کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے ان تمام روایتوں کا طرح سے بیان اگر سے جدہ جدہ ہے لیکن معال اور مدہ ایک ہی ہے انہیں ساری روایتوں کا مفہوم ایک ہی ہے اور اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ انصاف اور نیکی کیا ہے انسان ایمان لائے ایمان پر قائم رہے اور جو ایمان کے تقاضے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی وہ فرم مرداری کرے وَعِتَعِذِ الْقُرْبَ اور رشتداروں کے دینے کا اللہ حکم فرماتا ہے یعنی رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا صلح رحمی کا اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے وَيَنْهَا عَلِي الْفَحْشَائِ اور اللہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے یعنی ہر شرمناک بات سے بھی منع فرماتا ہے اور کام سے بھی منع فرماتا ہے ہر مضموم قول سے اور فعل سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے وَالْمُنْكَرْ اور بری بات سے اللہ منع فرماتا ہے یعنی شرک سے کفر سے گناہ سے اور تمام ممنوعات شرعیہ سے یعنی شرعی طور پر جو کام کرنا منع ہے اس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے وَالْبَغْيِ آن سرکشی سے یعنی ظلم کرنے سے اور تکبر کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے ایک تفسیر یہ ہے کہ عدل ظاہر اور باطن دونوں میں برابر حق اور اطاعت بجا لانے کو کہتے ہیں یعنی ایک تفسیر یہ ہے کہ عدل انصاف کیا ہے کہ انسان ظاہر میں بھی فرمہ وردار ہو ظاہر بھی اس کا نیک ہو اور باطن بھی اس کا نیک ہو اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو یعنی ظاہر بہت نیک ہو لیکن احسان یہ ہے کہ جتنا ظاہر نیک ہے اس سے زیادہ باطن نیک ہو اور فحشا بے حیائی منکر بری بات اور البغی سرکشی یہ ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن ایسا نہ ہو ظاہر انسان اچھا بنائے اور اندر کا حال باطن کا حال برا ہو لوگ کے سامنے انسان اچھا بن کہ پھرے جلوتیں تو صحیح ہوں خلوتیں صحیح نہ ہوں لوگ کے سامنے کچھ ہو پیچھ سے کچھ ہو تو فرمائے یہ بے حیائی ہے یہ بری بات ہے یہ سرکشی ہے بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا اور تین چیزوں سے منع فرمایا عدل و انصاف کا حکم فرمایا تو عدل و انصاف تو مساواد کا نام ہے اقوال میں اور افعال میں قول و فیل سب یقصہ ہوں اور ظاخر باطن یقصہ روشر ہو اور اس کے مقابلے میں فہشائے بے حیائی ہے اور بے حیائی کے مطلب ہوتا ہے کہ کبھی اقوال اور افعال یعنی قول و فیل گندے ہوں احسان کا حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ مفسرین میں سے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب یہ ہے جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو اور جس نے برائی کیا اس کے ساتھ بھلائی کرو اور اس کے مقابلے میں منکر ہے تو بعد مفسرین فرماتے ہیں منکر کا مطلب یہ ہوتا ہے محسن کے احسان کا انکار کرنا جس نے آپ پر احسان کیا ہے اس کے احسان کا انسان انکار کر دے اور احسان فراموشی کرے تیسرا حکم اس میں یہ دیا گیا کہ اس آیت میں رشتہ داروں کو دینے اور ان کے ساتھ صلح رحمی اور شفقت اور محبت کا حکم فرمایا اس کے مقابلے میں البغیی ہے اور وہ اپنے آپ کو اونچا کھینچنا اور اپنے علاقے داروں رشتہ داروں کے حقوق تلف کرنا ہے انہیں انسان غرور تکبر مبتلا ہو اور اپنے رشتہ داروں دوست احباب کے جو حقوق ہیں وہ تلف کریں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت تمام خیر اور شر کے بیان کو جامع ہے انہیں اس آیت میں خیر اور شر کو مکمل بیان کر دیا گیا حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے تو آپ کے اسلام کا سبب یہی آیت کریمہ ہے آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور میں نے سنی تو ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا اور اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل کافر یہ بھی اس آیت کی تعریف پر مجبور ہو گئے ان کی زبانوں پر بھی تعریف آ گئی اس لئے یہ آیت ہر جمعہ المبارک کی خدبے کے آخر میں پڑی جاتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان ویتائد القرب بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تمہیں نصیت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو غور و فکر کرو سمجھو آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر سوابِ جاریہ حاصل کریں